گیسٹ ان ہاؤس میں عظر رنگیلہ چوڑیو آکے ایورنو گیٹ پر کھڑا رہتا تھا عظر کوئی نہیں جانے رہتا تھا پہلی دبا میں سٹوڈیو گیا پہلی ملاقات توائیڈنال پہلی دبا کیمرے دے سامنے اور پہلی ٹیک ہوکے تھی کیا چاہتا ہے کنیر ایکٹر ہے تو پھر آپ کی ایک فلم بجی تھا کر کے وہ آکے ہی پجنی فرم کی چوڑیاں چوڑیاں تو میں ایک سار بروپوامنا کیا چھوڑ دیا اسارہ تو جہاں میری ماں نے میرے بغیر انجکشن تدریم لگایا اتنے ڈالر آپ پہنڈ ہوئے ماں کیا کہ کسے جانا ہے تو چلیئے باہنڈے ہاں پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آنے جشی سے دیری دکھانے کے لیے آنے جشی سے آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جان ریمبر آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل اور اس وقت میں اپنے شو میں بیٹھا ہوں اپنے شو کا آغاز کرنے لگا ہوں جس کا نام ہے گیسٹ ان ہاؤس آج میرے کون سے گیسٹ ہیں جو میرے گھر میں آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں فلم ہے پہلا سین انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس کے بعد پر یہ میرے ہاتھ بھی نہیں آئے آگے ہی کتنے نکل گئے ہیں اور آج کار ماشاءاللہ ٹی وی پہ یہ دن میں آفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن یہ آٹھ دن ٹی وی پہ آپ کو نظر آتے ہیں یوٹیوب کھولیں ادھر بھی کوئی نہ کوئی فلکٹ ان کا جو ہے وہ سامنے آپ کی نظروں کے آگے آ جاتا ہے میں نام دوں گا آپ پہچان جائیں گے ویسے وہ کسی تعرف کے معتاج نہیں میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں گیسٹ ان ہاؤس میں آزر رنگیلہ اسلام علیکم کیسے آپ خوش آمدید آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پہیان ہوتے سارا کچھ چیز کیونکہ نہیں صحیح گلان کر دیتی ہیں میں نہیں علیہ کے گلان کر دی ہیں بلکہ تریف جڑی نا اپنے اچھی بندی اور میں سے آجے نا خوش آمدید کہ اور کوئی جیڑا بندی مل دے نا میں نے چونیاں تو ہی نہیں کیونکہ میں نے کہا نہیں بھائیں میری پہ ڈی برمک کی بزار پند بند کرو جوید آسان صاحب اللہ وکشے اور تارک جوید صاحب اور رائٹر پر ڈیریکٹر صاحب دو میں آفتے ہیں دو میں دو ٹھیکے اپنے میں پہیان ہوتے سارا نا سارا نلال ہے جی جی علیہ صاحب بھی اپنے میں سارا نلال ہے تو اپنے میں ایک سین سارا نلال ہے میں نے کہا یہ برکل رنگیلہ صاحب برکلی رنگیلہ صاحب شکل بھی اتنی ملتی ہے اور کارٹ کارٹ حرکتیں بھی اسی طرح کی اور ما شاء اللہ وہ آپ کی پہلی 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 فلم پہلی دبا میں سٹوڈیو گیا پہلی ملاقات ٹوائڈنال پہلی دبا کیمرے سے سامنے پہلی ٹیک ہوتی تھی یہ پہلی ٹیک ہوتی ہے کیونکہ آج کل آگیا یہ یہ کارٹ آرگن کے چپ آگی ہے یہ لگائیں جتنی مرضی کے ٹیک ہوں وہ ڈینگیٹ ہوتا تھا اس میں پرولوسر کو یہ بڑی فکر آتی کہ ایکٹر روڑ آئے ہیں پہلی پہلی جڑا ریٹے ہی اور پھر نوہ بندہ جی کو آنگا ہے تو کیمرے کی آواز پھول کے وہ کبھر آیا تھا تو کیمرے کی آواز پھول کے آیا 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 ہمارا جو کیمرہ تھا اور اس میں ایک آواز آتی تھی سٹارٹ ساؤن سٹارٹ بلا سٹارٹ کرتا تھا سٹارٹ ایٹ تو کیمرہ تو کیمرے کی آواز آتی تھی ایکشن اوہ 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 تو ہمیں عادت ہو گئی تھی کہ جب اس کے بعد یہ خاموش کیمرے آئے چپ کیمرے یہ جو آج کل ہمارے سامنے یہ لگے ہوئے ہیں ہر جگہ فلم میں بھی خاموش کیمرہ آگیا ہے تو ٹی وی میں تو پہلے بھی خاموش کیمرے تھے تو ہمیں اس کی عادت ہو گئی تھی جب ہم اس کے سامنے آئے تو ہم کہتے تھے یا ایک کمی محسوس ہو رہی ہے وہ آواز نہیں ہو رہی وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ کو آتی تھی شکر چینجے لگے ہمیں سٹارٹ چوری شوٹنگ ہو رہی ہے خاموش آہستہ اس میں یہ تھا کہ ڈبنگ بھی ہم نے کرنی ہے مائکرو فون ہمارے سارے پھولتا تھا اور ڈبنگ تو پوری فلم کی ہوتی تھی چاہے ایک لفظ ہو یا چاہے پوری فلم ہو تو اس میں پیچھے لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے یہ نہیں کہ خاموشی میں ہم نے شوٹنگ کر دی ادھر اپنی گپے مار رہے ہیں ادھر اپنی گپے مار رہے ہیں پورے فلور پہ کوئی اور ایکٹرز ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایکسپریشن نہیں چھوڑ رہے ہیں مشکل کام تھا اے بڑا مشکل اے بڑا مشکل اے بڑا کم پہن پدھر کدھر چلا گیا پدھر کدھر چلا گیا اے بڑا رنگیلا صاحب کا ذکر یاد آگیا آج بڑا مدھا آنے والا ہے بڑے بڑے ذکر ہوں گے رنگیلا صاحب ہم شوٹی کے لئے نکلے ان کو گھر سے لینا تھا ٹھیک ہے تو گھر سے ان کو لینا تھا تو کونٹینیوٹی کی تصویر ہوتی تھی کیونکہ آج فلم کی شوٹی ہوئی ہے دوستن بعد ہونے ہیں پندرہ دلوان ہونے ہیں تو کونٹینیوٹی کا ڈریس تو تصویر لے لی تھی تو وہ لڑکا دیا پروڈیکشن ہالا میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا اس ہی گاڑی میں لے کے ہم نے آگے لوکیشن رائی ونڈ سائٹ پر جانا تھا تو میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا دردوازہ کھلا تو کوئی آیا ہوں نے کہا جی سیج صاحب کو دے جو رنیلا صاحب کو تو گھو جی وہ فلم آلے آئے ہیں تو رنیلا صاحب آیا ہوں نے گیٹ کھلا تو نکر پہنی ہوئی اوپر بھی کچھ نہیں پہنا ہوا نیچے بھی تو سر بھی کچھ نہیں ہے تو گورے چھٹے اوپر سے بھی نیچے پہ رہا تھا اور صرف ایک نکر کھلی سیتھ نہیں پہنی ہوئی ہم نے کہا کی کہا لے کہا جی آپ کی شوٹنگ ہے میں نہیں کرنی نہیں نہیں میں نہیں کرنی کہا جنن کون سی شوٹنگ ہے وہ کہا جنن کی یہ دیکھیں یہ کہا جنن تصویر دیکھیں یہ تو فلم میں نے کی نہیں یہ لو تو دراتب اندر کی چلے گئے وہ پروڈیکشن والا آیا اس نے آکے پروڈیکشن مینیجر کو کہا اور دوسرے میں کہنا جی وہ سرکیرل میں فلم ہی نہیں کی تھی اس نے جناب جلدی سے کچھ پیسے نکالے ایسے کر کے لفافی میں ڈالے لفافی میں ڈالے پھر تصویر لگی کہتا ہے اب جاؤ پھر بیل میں جائے پھر بیل میں ہاں کیئے وہ کہا جی کہ رگلہ صاحب یہ مہرمت ہے اچھا مہرمت ہے تو کنٹینیوٹی آگے سے جوابیاں دیتے ہیں مجھے یہ آپ کے پیسے پر یہ آپ کی کنٹینیوٹی یہ آپ کے پیسے اور یہ کنٹینیوٹی میں نے بتا کیڑے کپڑے پانٹ ہیں اور پانچ منٹ بعد وہی کپڑے پانٹ گیا کہ تم باہر بیٹھے ہو تو اندر کیوں نہیں آیا میں نے آپ کو دیکھ کے در گیا تھا تسیجے سالج نہیں کیلئے بڑے بڑے مددار کسی ہیں ان کے ساتھ تو اسی طرح یہ عزل بھی ابھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہے ہیں اگر نہیں بڑن دے رہے ہیں تو وہ سننی نہیں رہا مطلب کی بات سمجھ نہیں پانٹینیوٹی اندر تے وہ دور دیگا لے نا لیکن ریکٹر سن کمر ارشاہ سا لیکن اللہ اللہ بکتے میان بکتے اللہ بکتے میں جا رہا کہ بیٹا بیلے بات سنو ہے بیٹا بیٹا مشکل کام ہے چاکو 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 کرو پہلے پہلے ڈیریکٹر سنی کہتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹا ہے مشکل کام ہے چاکو چاکو بیٹا پیٹے پیٹے جیدہ کیا لارڈ ستیشن تے اوڈیشن گانی دا ایکٹن بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے اچھے رہے بیٹا ہے سنگھے بھی بان جانتا ہے ایک کومیڈی بھی کرنا ہے ایک اوڑا ہے چوڑیو آکھا ایوڑنو گیٹ پہ کھڑا رہتا تھا اندر کوئی نہیں جانے رہتا تھا لوگ دور دور سے طرف گیٹ پہ آرٹسٹوں کو دیکھنے آتے تھے بیلکل آتے تھے بیلکل آتے تھے میں بایستو گیٹ بیٹا ہے گاڑی آئی ہے تو آگے رہش ہے آپ گیٹ نہیں کھڑ رہا اب چوکی دار لوگوں کو اٹھا آرہا لوگ گاڑی کے اردددر کٹھے ہوئے یہ تھوڑا بہت ہم نے کے لئے شکریہ بھائی جہاں تھوڑا بہت ہاں ماشاءاللہ یہاں کسی دور بیچ ہے وہ خواہش ہی کی تھی جا سکتی ہے یا اللہ ہے یا سوڑا ٹھائم بھوڑی کیونکہ اللہ سب کو دیکھا ہے ہاں اچھا وہ میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو ایک بھی عمر شریف صاحب آئے مجھے دیکھا ہوں انہیں عمر بیٹ مجھے کہتے ہیں میں بھی ایسے دینے لگیا ہاں 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 میں گاڑی بیٹھ گیا ہاں 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 چوکی دار کہتے ہیں ہاں پانچین لے گیا پچانا ہے کون ہے چوکی دار پہتے ہیں ہاں نہیں گلہ صاحب کا بیٹے ہیں اچھا ہاں وہ کہتے ہیں اچھا جی ہاں مجھے کہتے ہیں اور دیڑی کا کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ نے بڑے کی مو کتا ہاں بڑے کی مو کتا کون دیڑی نہیں وہ آپ نے گلہ صاحب کی بیٹے ہوگا ہاں ہاں اچھا کہتے ہیں چاھی کہہ رہے ہیں میں کہتے ہیں بھائی ہی ایک واقی تو وہ بیٹے نہیں میں نے کہا جیدی یہ کیا بات ہے یہ صلیت ہو گیا یہ کیا بات ہے میں یہ سمہنے لیا نہیں تو جوٹ تو نہیں بول رہے میں نے کہا جیدی لڑائی کنی تو نہیں ہوں گھر میں میں نے کہا جیدی میں صحیح کر رہا ہوں آپ نے اس لحظت ملیں میں نے کہا جیدی میں نے کہا جید میں نے وہ پانچین دیا پانچین میں مجھے بلایا بیٹھایا بڑی عزت کی آتے ہو جیدی ایسا کہ اے کچھا کہا رہتے ہیں کہا ہمیں زندگی دے آمین اللہ اللہ سے کاملہ عطا فرمائے تو وہ میں نے کہا جیدی میں ٹھیک ہوں کیا کرتے ہیں میں کہا جیدی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے شاور فیکٹری میں کیا آپ اپنے جیسے مو گناتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے ہی پر کام کرتا تھا فیکٹری تھی فری جو کی تو میں ایسے ہی پر کام کرتا تھا کچھ زیادہ نہیں تو بارہ چودہ سو تنخواہ تھی میری تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ تم آتے رہنا میں تمہارے جیسے ملواؤں گا عمر بھائی سے ملا اے جی اہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایڈریس وغیرہ بتا دیا تو میں گیا کہ چاچے شبیلے نے کیا کہ ہم ملواؤں گے مگر وہ سون ہیں وہ اپنے مرگی پر اٹھیں گے بچہ میں لونج بے گیا ہوتے میں سوارا دن بیٹھا رہا چھے کو یہ میرے پاندے چاپ آدھا آئیں تو انہیں بوشن دا پر آدھا پھلا جا لی تو تو وہ آدھا رہی بانی لاؤں بکا کیا ہے وہ کچھ چھڑے ہیں جن کے کھا گئے ہوں اے کیا ہوئی میں چاچے شبیلے کیا اے اے اٹھے تو ہاں اٹھ گئے اب یہ گھنٹہ اور لگا چاچے پر ان کو بتائیں جا کے انہوں نے بتایا جا کے اب مجھے آوازیں آ رہی لیچے کہ ایک لڑکا ملنے آئے تو وہ آدھا نہیں اب کیا کوئی اندابی پروگرام ہے کون ہے یہ کون ہے یہ کسی اکبار پہ آیا ہے اچھا کیا چاہتا ہے کو زیرہ تمیر ایکٹر ہے زیرہ تمیر ایکٹر ہے میں سن جا رہا ہوں سلے گلما چاچے چپیڑا کہہ رہے ہیں یہ عمر شریف میں بھیجا ہے آپ اس سے ملے گا ہاں عمر شریف اردو میں اس نے بھیجا ہوگا اردو 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 میں بھیجا ہوگا میں آخار اردو میں بھیجا ہوگا چلے آپ کھاناں کنان لگائیں طبیعہ اس نے بھیجا ہوں کیا کرنا ہوں تو چاچا بار جا رہا ہے میں کہہ کدھر جا رہا ہے میں پینیریہ لین جا رہا ہے میں کہہ سات وجہ گریریہ پہلے چوپن گی اگر میں یہ کشی کھا سکتے ہیں کسی رہنے او جناول اللہ کچھ سے یاد آیا ہے ایک فیلم ہے میرے باپ بنے ہوئے اور سوٹ پہنا ہوگا ہے اور سنجیدہ سیریس سین چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا سین تھا تو سیچویشن ایسی تھی تو اس میں کوئی ہسنا نہیں تھا ہم نے تو سنجیدہ بات کرتے ہوئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتنی بڑی گاجر نگلی تو وہ کھانے لگ پڑے ہیں بات تو بہت تینشن کی ہے اب میری ہسینہ رکھے کیمرہ کر رہا ہے ریٹیئی کا مارجن پتہ ہی ہے کہ نیگٹیو میں ہمیں اجازت نہیں ہوں کہ ہمیں ریٹیئی گئے میں نے اتنی مشکل سے روکی میں نے اسے اتنی مشکل سے روکی تو کٹ ہوئے میں کہا استاجی ہے کی بکواس ہے ہم بڑا لڑکتے تھے ان سے اسی طرح پیار میں ہم کچھ بھی انہیں کہتے تھے انہیں پتہ نہ کہ پیار کرتے ہیں میں کہا استاجی ہے کی بکواس ہے کی ہوئے ہیں میں کہا دی بہت سیریس سین چاہتا ہے تو سوٹ تیجھے پیچوکٹ کے دی کھائی جا رہے ہیں تو میں کہا دی میں بڑی مشکل نہ لسی ہوگی کہ ٹیک کو لنگی اٹھا بٹا شوٹ تو چھوڑو اس بات کو مونے دی آتا رکھے کہ میں نے باہر لائے گی ہمیں ادھر آو ڈگی کھولی دی اندر چار پانی کے لوگ آج رہا بھی ہیں یہ لو یہ کھایا کرو یہ نظر اچھی ہوتی ہے ہاں نا ہاں یہ کہ کیا لوگ نے کیا شخصیت ہے اچھا گھنڈیلیوں کی بات ہوئی وہ ناشتہ نشتہ نشتہ نبان کو مل رہا ہم نے بلایا نے میں گیا تھے کھانا کھانا کھا کر جہاں تو دھو گئی آپ نے کچھ کھایا تو تو نہیں کیا نہیں ہاں اے کیا ارے واقع بڑے آدمی تھے صرف میں نے آپ کو بتاؤ پڑے لو دیکھیں مگر نبی اللہ صاحب فنکار سے کئی درجے انسان اے بہت اللہ مسوم آدمی بڑے مسوم وہ ان کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر دے گا ہاں کیا ہوا ہاں اچھا ہاں مجھے تھا اس نے ہاں چلو کوئی بات نہیں لے بس مجھے کچھ کھا تھا میں نے کہا یہ کہا نہیں نہیں تو نے کچھ کھایا نہیں ہے واقعا میں نے کھایا تو کچھ نہیں تھا پانی پڑی پیتا ہے وہ میں چار پانچ کے ڈیر بیٹھا نہیں پہلے کچھ کھا لو میرے سامنے بیٹھ کے کچھ کھاؤ بس لے مجھے کھاؤں گا اب میں اپنا آپ دیکھ رہا تھا سامنے اپنا خواب اپنی محبت جو جو میرے دلائی تھی کہ میں چھوٹا یہاں تھا جدھوں نے کوئی سٹارٹنگ تنسال تھا تنسال تھا میرے والد صاحب میرے والد صاحب پہت ہو گئے نا جی جب وہ میں میرے نزدیک کشیرہ کی جڑھا منظر سی یا سامان سی کشیرہ اور ملہ صاحب تھا اچھا کہ میں اپنا دلائی تھی اپنا دلائی تھی مجھے فیلم دیکھنی تو میں اپنا ہوا گیا کہ انہیں تینر پہی تکڑھنے کے ساتھ سینڈیچ پہنے تو میں اپنا دلائی تھی اپنا دلائی تھی آپ پتہ نہیں کیوں اسی کلاس میں میں سب اپنا دلائی تھی جو سب گردنگ نہیں آج ہو جانتی ہاں جی وہ پچھے انہیں گیلری باپسر لوگ بیٹھے دلائی تھی سٹار میں میں دلائی تھی میں دلائی تھی میں ہاتھ رہا ہوں نسان اور گزا دیکھ رہا ہوں اچھا وہ تکریل کر رہے ہیں کھاؤ 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 سوچو کرنا واہ شخص میں میں ہسنا اچھی اچھی فشلیا نے گیٹ کے پر بلا کے گیٹ کی پر کہ اے اگے مولا بیٹھے میں نے چھوکا رہا ہاں تکریل کرنا تکریل کرنا فشلی مکوی یا نہیں میں اس طرح ہستا تھا اور میں دیکھ رہا تھا سامنے کے وہ شخص بیٹھا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں جسے میں کچھ ہوتا ہوں دیکھ کے اچھا منہ سارا کچھ میں نے بتایا کہ اس طرح میرے والد صاحب پر انتقال ہو گیا گھر میں اس اس طرح پڑھائی کتھی نہیں کی تو فیکٹری میں کام کرتا تو پھر تم ایتے کرو تو میں میں کوئی دکان بنا رہتا ہوں تم وہ چلاو کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں نہیں کیوں کیوں میں کہ میں نے جی ہی کام کرنے جواب کرتا ہوں بہے بڑا مشکل کام ہے میں نہیں نہیں ہوں بڑا سبر والا کام ہے پھر تھوڑی دی روئی میں تمہیں کہیں نوکری لگوا دیتا ہوں چھانا نوکری کرنا وہ کھلے کھانا پینا بہ دیبا دیبا کیا نا ٹھیک ہے دیبا میں نوکری مجھے دیتا ہوں مجھے دیتا ہوں اور جب میں میں یہ ہی بڑنے جو آپ کرتے ہیں میں نے یہ ہی کام کرنے بڑی امہ کو بلایا اچھا اللہ بکشن کو اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ نے میری زندگی اس کی شکل میں ریپیٹ کر دی ہے مجھے ایسی جنوب تھا میں ایسی ہی کہتا تھا میں ہوں پر نہ ہوں کرنا ہے یہ دیکھو یا یہ میرا بچپن ہے یہ دیکھو نہ ہوں ہاں اتنی محبت سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور مجھے بڑا بیار کیا اس میں کوئی شکل نہیں اللہ تو میں مجھے ایسی گلے لگا کہتے ہیں مجھے کام کر کے دکھانا جتنا ارادہ تمہارا پڑھا ہے مجھے کچھ بند کے دکھانا ٹھیک ہے کیا مام ہے تمہارا میں تجیز ہے حضر 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 منور ضریب کو جانتے ہو میں جہاں نہیں وہ ضریب کی روٹی لے کے آتا تھا چھکوٹو میں بڑے ضریب صاحب کی بڑے ضریب صاحب کی جن کا گانا بڑے نصیب میرے بہری ہوئے جاتا ہے تو منور ضریب ضریب روٹی لے کے آتا تھا تو اپنے باپ کو کہتا تھا کہ میں وہ بڑنا جو لالا بڑے ہیں وہ منور احمد تھا وہ منور ضریب بنا ضریب سے منور ضریب بنا رنگلے سے حضر رنگلے تھا انہوں نے نام رکھا اللہ وہ آئی دیا اپنا نام دے دیا حضر اللہ پھر ایک سلسلہ میں مجھے ٹائم دیتا آراتا بیٹھتا باتیں کرنی ان کی خدمت کرتا اور وہ خوش ہوتے تھے قدی نہیں ہوں نے میں کیا دیا اے میری ڈیوٹی صاحب کی تیو میرے کپڑے اسٹری کی تیری میں خود دیرتا تھا خود ہی کردتا کیوں میری نزیج باپ کی محبت تھی وہ کمی تھی آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل ٹین 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 دیکھتے رہیے آنا